مزید فرماتے ہیں ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا اِنَّا اَنزَلْنَا هُو فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ اگرچہ اس آیت میں صلاحت کے ساتھ قرآن کا نام ذکر نہیں ہوا لیکن یہ بات مسلم ہے کہ اِنَّا اَنزَلْنَا هُو یہ جو ضمیر ہے ضمیر ہے یہ قرآن کی طرف لوٹتی ہے اور اس کا ظہری ابحان اس کی عظمت اور اہمیت کے بیان کے لئے اِنَّا اَنزَلْنَا هُو ہم نے اسے نازل کیا یہ جو کہا ہم نے اسے نازل کیا یہ تعبیر بھی جو ہے اس عظیم آسمانی کتاب کی عظمت کی طرف اشارہ ہے جس کے لزول کی خدا نے اپنی طرف نسبت دی ہے مخصوصا سیگا متقلم مالغیر کے ساتھ جو جمع کا محفوم رکھتا ہے اور یہ خود عظمت کی دلیل ہے اس کا شد قدر میں نزول وہی شب جس میں انسانوں کی سرنوشت اور مقدرات کی تعیون ہوتا ہے اس عظیم آسمانی کتاب کے لئے کی سرنوشت ساز ہونے پر ایک اور دلیل ہے یعنی خود جو رات ہے وہ بھی سرنوشت ہے جس میں انسانوں کی تقدیریں منتی ہیں اور پھر خود قرآن مجید جو ہے یہ بھی رسانوں کے لئے سرنوشت ساز کتاب ہے اس آیت کو سورہ بکرہ کی آیت کے ساتھ ملانے سے یہ نتیجہ ملتا ہے کہ شب قدر ماہ مبارک رمضان میں ہے لیکن کون سی رات قرآن میں اس بارے میں کوئی چیز ملتی نہیں ہے کہ وہ 21 کی رات ہے 23 کی رات ہے 27 کی رات ہے یہ کہا کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا لیکن یہ قرآن سے ہی ملتا کہ یہ 21 کی رات ہے 23 کی رات ہے یا 27 کی رات ہے یہاں ایک سوال سامنے آتا ہے اور وہ یہ ہے کہ تاریخی لحاظ سے بھی اور قرآن کے مضمون کے اتبار اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ارتباط کے لحاظ سے بھی یہ مسلم ہے کہ یہ آسمانی کتاب جو ہے یہ تقریباً 23 سال کے عرص میں نازل ہوئی ہے اور یہ آیت جو کہہ رہے ہیں اور ہم نے قرآن کو لیلت القدر میں نازل کیا جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ عملاً یہ قرآن مجید جو ہے تیری سال میں نازل ہوا ہے تو کس طرح سے ان میں سازگاری ہو کہ قرآن یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا اور قرآن جو ہے تیری سال میں نازل ہوا تو اس سوال کا جواب جو بہت سے محققین نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کے دو نازل ہیں ایک نازل اس کو کہتے ہیں نازل دفعی اور ایک نازل ہے قرآن مجید کا نازل تدریجی نازل کیا ہوتا ہے نازل یہ ہوتا ہے اس کے معنی یہ ہے کسی چیز کا بلند مقام سے نیچے کی طرف آنا یہ نازل کہلاتا ہے تو نزول دفعی کا مطلب ہے جو ایک ہی رات میں سارے کا سارا قرآن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قلبِ اتھر پر نازل ہوا یا یہ ہے کہ بیت المامور پر آیا یا یہ ہے کہ لوہ محفوظ سے نچلِ آسمان پر قرآن نازل ہوا تو یہ نزول دفعی ہے یعنی ایک ہی مرتبہ قرآن جو ہے نازل ہوا تفسیرِ المیزان کے جو محلف ہے نامت ابتبائی وہ فرماتے ہیں کہ نزول دفعی جو ہوا ہے قرآن جی رسول پاک کے قلبِ اتھر پر ہوا ہے اسی لئے جب جبرائیل قدی قرآن پڑھتے تھے تو وہ بھی آیت پوری نہیں پڑھتے تھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ دیتے تھے تو کہا گیا ہے کہ ہم پر یہ قرآن پڑھنا ہے اور اس کا حفاظت کرنا تو آپ اس قرآن کو پڑھنے میں تعجیل نہ کیا کریں تو یہ بھی ایک دلیل ہے اس پر کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن مجید پہلے دفعہ تن یہ قرآن کی حقیقت اور اجمالن نازل ہو چکا تھا تو یہ جو ماہِ مبارک رمضان نے کہا گیا قرآن نازل ہوا تو قرآن تو سارے کا سارا اس طرح سے نازل نہیں ہوا بلکہ تہی سال میں قرآن نازل ہوا اور بعض کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن جو ہے شروع نازل ہونا جو شروع ہوئے وہ ماہِ رمضان میں تو وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن یعنی پہلی جو وہی آئی ہے وہ ستائیس رجب کو آئی ہے غارِ حراء میں تو وہ بھی رجب کے ناہینے نے شروع آئی کر بسم ربک اللہ جی خلق تو قرآن مجید جو ماہِ رمضان میں آیا ہے یعنی حقیقت قرآن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قلبیات حر پر نازل ہوئی ہے تو نزول تدریجی جو ہے جو تیئی سال کے عرسل نبوت کے دوران انجام پایا ہے سورہ دخان جو ہے قرآن مجید اس کی آیت نمبر تین میں ہے حامین والکتاب المبین ان انزلنا ہو فی لیلت مبارکہ انکن منظرین یہ کتاب المبین کی قسم کہا یہ ہے وہ کہا ان انزلنا ہو فی لیلت مبارکہ ہم نے قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا ہے تو عزیزہ نے کہا لیں بس دو قرآن مجید کے نزول ہے ایک نزول دفعی اور ایک نزول تدریجی کامیت اور جو بات یہ ہے کہ قرآن کے نازل ہونے کے سلسلے میں بعض آیات میں انزال اور بعض میں تنزیل کی تعبیر استعمال ہوئی ہے اور لغت کے کچھ مطمئے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تنزیل کا لفظ جو ہے وہ عام طور پر وہاں بولا جاتا ہے جہاں پر کوئی چیز تدریجن نازل ہو رہی ہو اور انزال زیادہ تر وسیع محفروم رکھتا ہے کہ نزول دفعی کو بھی شامل ہے اور نزول تدریجی کو بھی شامل ہے تعبیر کا یہ جو فرق آیا ہے قرآن مجید میں تو روایت میں آیا ہے کہ ممکن ہے دو نزولوں کی طرف یہ اشارہ ہو نزول دفعی اور نزول تدریجی اور اس کے بعد علی آیت میں کہا ہے وَمَا عَدْرَاكَا مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ اور تجھے کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے یہ تعبیر اس بات کی نشاندی کرتی ہے کہ اس رات کی عظمت اس قدر عظیم ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے وسیع و عریض علم ان کے باوجود آیات کے نزول سے پہلے واقع نہیں تھے یہ برحال ایک محسین کی یہ رائے ہے یہ جو کہا ہے وَمَا عَدْرَكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ اور تُنہیں کیا معلوم کہ شب قدر کتنی عظمت کی مالک ہے اور اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگرچہ مخاطب ترسل کریم ہے لیکن انسانوں سے کہا جا رہا ہے جو اس کو پریں گے ایمان صاحبان کی عظمت کیا ہے اچھا یہ کہا گیا ہزار مہینے سے بہتر ہے یہ رات اور ہزار مہینے جو ہے یہ تریسی سال اور چار مہینے بنتے اور شروع میں جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس کے شان نزول میں کہا گیا ہے کہ چونکہ رسول پاک نے خواب دیکھا کہ بنو مئیہ کے افراد رسول کے منبر پر چڑ گئے ہیں تو رسول پاک نے مجیدہ ہوئے تو ان کوئی تسلی کی خاطر یہ سورہ نازل ہوا کہ یہ ہم نے آپ کو قرآن جو نازل کیا ہے وہ شب قدر میں شب قدر جو ہزار مہینے سے بہتر ہے تو یہ ہزار مہینے کون سا یہ وہ ہزار مہینے جس ہزار مہینے میں بنو مئیہ نے حکومت کی ہے اس ہزار مہینے سے یہ شب قدر بہتر ہے یہ کس کی یہ تفصیل ہوئی ہے اور دوسری تفصیل یہ ہوئی ہے کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نے لباس جنگ زیبتن کر رکھا تھا اور ہزار مہینے تک اسے نہ اتارا اب یہ بنی اسرائیل کے افراد کی بعض کی عمریں بہت نمیلت بھی ہوئی ہیں یعنی تین تین سو چار چار سو سال تک بھی عمر ہوئی ہیں کہ اگر اس میں اس نے ہزار مہینے جنگ کے لئے لباس نہیں اتارا تو یہ نہ سمجھے کہ عمریں جیسے آج کا لحسار سترہ سی سال نہیں یہ عمریں بھی زیادہ تھی تو اس نے اسی یعنی کیا کہتے ہیں ماہ تک اس نے ہزار ماہ تک اسے نہ اتارا